آخری تمہیں کون کی دان دیے سو پیسیاں کو لے ہو تمہیں کی یتی اب یہ الفاظ بولنا پڑتا کی یتی ہما خطی کر رہی آوان کو لے لگو کی یتی ہما خطی کر رہی مہربانی سے تمہیں ذمہ داری کو بیٹنس ہو میں بہت درخواست کر رہا ہوں پیسا دیو ان کا ان کا حق ہوا سرکولر کا حساب سے تیس پرسنٹ ان کا حق ہوا سر آخری میں ہمیں یہ بات بتائیے کہ ایک عام ناغری کس طریقے سے اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے اس کا پروسیجر بتا دو چاہیے میں وہ ہی لاسٹ ویڈیو میں بھی بولیا تھا اور آپ کے سوال کو لے کو میں دوبارہ بھی بول رہا ہوں میری بات کو لے کو میرا واپس یہ فون نمبر میرا اس ویڈیو کو آتا ہے مجھے واپس کانٹیکٹ کرو میرے نمبر کو لے کو میں تمہna پورے ڈیریکشنز بتا کو دیتا ہوں کو سے کمیٹیاں کو جانا کیا جانا ہائی سا جانا بات کرنا میں پورا بتا کو دیتا ہوں مجھے واتس اپ میں ایک مسیس دالل مشاہ اللہ میں بتا رہوں فائنالی فائنالی ساٹھ ایسے کمیٹیاں ہائی آن ریکارڈ کو ہے ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے اور میرے پاس پورا اس کا ڈیکیومنٹس ہیں وہ ساٹھ کمیٹیاں بھی ان کو دینا چکل سا مجھے تمہیں مہربانی سے آوام سے میں جنرل غور غریب حاجت مندان کو لے کو میں بزارش کروں فائنالی میرے اس نمبر کو لے کو الحمدل اللہ مجھے کانٹیکٹ کرو میں ان کو ہمیں کئی ساتھ بھی کرکو ان کو انشاءاللہ یہ دیئے جسا کریں گے انشاءاللہ میری ایک بات کو لے کو میری اس بات کو لے کو میں آپ سے سب سے عزیزنا گزارش کا کیا کرتوں گے جو سسٹم ہے یہ سسٹم کو سب مل کو ایک سوال ڈالے توچ انہوں سب بھی باہر نکل کو انہوں دیتی ہیں سنگی ذمہ داری ان کو پہلے سے بھی آستکہ کون بھی پوچھے نہیں وہ اور مسئلہ اب مہربانی سے ان کو سموتھلی آرام سے ان کو پوچھیں گے نہیں کرکا بلے تو اوپر کیا آفیس آہیں وہ کیا ہی نہیں میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہے سو بندبوس کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن 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 میں لازم تیم الحمدللہ آپی کے چینل سے وغد بوٹ کو لے کو تیس پرسنٹ جو کمیٹیاں غور غریب کو دینے کا ہے ایجوکیشن کو ایجوکیشن میڈیکل ہیلپ کے واسطے ان کی سورس آف انکام میں دینے کا ہے میں اس کے بارے میں بولیا تھا اچھانک الحمدللہ ایک مہینے کے اول میں بولیا تھا اس وقت میں ایک دو چار دن کے بعد میں کسی ایک آفیسر کو بات کریا ایسا دیکھو دیو جو ہوں گا انہوں صاف صاف انکار کر دیا صاف صاف انکار کر کو انہوں نہیں ہوتا دینے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن سرکولر کیا بتا رہا ہے سرکولر آئے آسو وقت بورٹ کمیٹیز کے واسطے پورے سٹیٹ کو وقت بورٹ کمیٹی کے واسطے آئے آسو آفیسر وہ وقت بورٹ کے آفیسر کوئی آفیسر بول دیں نہیں ہوتا دینے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کمیٹین کی ذمہ داری ہوگا چلو ٹھیک ہے کمیٹی کی ذمہ داری میں وہ بھی انہوں ایک سیکنڈ کنڈیشن بھی رکھ دارتی تو میں کمیٹی میں بھی آجیز سے پوچھنا اگر انہوں دیئے تو منگ لینا تو ہمیں بھی کیا بھی نہیں کر سکتے انہوں کو کتے تو میں دوبارہ یہ سرکولر بتانا چاہتا ہوں اگر دوبارہ انہوں نئی کی کرے سو ان کو ویسے کمیٹی والیاں کو یہاں کیا ہے میں مارک کرکو رکھا ہوں کیا ہے سر بہتا ہوں کمیٹی کی کرکو رکھا ہوں تو اگر تمہیں وہ ذمہ داری کے اوپر نئی دیکھ رکھ کرے تو اگر تمہیں ذمہ داری سے نئی دلائے تو تمہیں ریسپونزیبل یہ ہے کمیٹی آن ہوئے ریسپونزیبل آفیسر ریسپونزیبل آفیسر ریسپونزیبل تو آفیسر کیا کرنا اس جگہ کو مضبوطہ کی سختہ کی سے اپنی ذمہ داری نبھانا کیونکہ تو یہ بینگلور سٹیٹ بوڑا خوخاف سے آکو ہے سو لائٹلی تمہیں نائش لے سکتے تو دوسری وجہ بھی میں کیا بتا رہوں میں گئے بار کی بھی ویڈیو میں بولیا تھا اب اس بار کی بھی ویڈیو میں بول رہوں جو نومینیٹیڈ میمبر ہی ہمارے یعنیر چھیتر کے الحمدللہ تنویر شیٹ صاحب وہ نومینیٹیڈ میمبر ہیم بوڑت کے انہوں وہاں سری رنگ پٹن میں ادھر کے سال میں آکو ارس کے ٹیمپو آکو بولے تھے میں ڈیریکشن مائز دے کو ہوں سو کون بھی ڈیریکشن کو فالو نہیں کر رہے اب سوال کو یہاں میری بات کی لے کو اب یہ بار بھی انہوں نومینیٹیڈ میمبر ہیم میری بات کو تمہیں لائٹلی لے لیا نہیں کم سکا میں گونوں تو دیڑھ سال اوال بول کو ہی نا نائی لے ری انسٹرکشن سو کر کو بول کو میں تو بتا کو ہوں نا الحمدللہ کی ان کی بھی بات ہے یہ ایشو کیوں پر کر کو کی فالو سٹرکٹلی نہیں کر رہی میں پورے سٹیٹ کو لے کو نہیں بول رہا حالانکہ سٹیٹ میں لے رہی ان کی نہیں کر رہی ان کی ابھی معلوم نہیں ہے میں سٹرکٹلی میسور سٹی کو دیکھ لے کو جاگوں دسٹرکٹ کو بھی نہیں دیکھ رہو میں سٹیٹی میں تمہیں کی ان کے اوپر زمین دیرہی سے کی نہیں دیکھ رہی کی حاجت مندہ نہیں ہی کیا خالی پیپر کے اوپر حتا سو یہ انسٹرکشن سو ایسا نہیں ایسا کر کو دیرہ سال سے تمہاری بات پر فالو نہیں کر کر رہے تھے کیا ایکشن کیا لیے تمہیں سوال کیا کھڑا کرے تمہیں سر پچھلی بار جو آپ نے ہماری ہی چینل کے مادیم سے تیس پرسنٹ جو ہے جو شکشہ اور سواست کے لیے دینا کر کے جو اعلان کیا تھا تو کیا اس میں آپ نے اپنا نمبر بھی ڈلوایا تھا تو کیا لوگوں نے آپ سے اپروچ کیا تھا کیا سر جی الحمدللہ بہت سارے لوگیں اپروچ میں ہی الحمدللہ میسور سٹی کے بہت سارے عوام جو ہیں میرے اس میں ہی تو ان لوگوں کو آپ کا کیا ڈیریکشن تھا سر میں اسی ٹیمپو چوہ چوہ ورک بورڈ آفیسر کے طرف سے جب مجھے معلوم ہوا نئی دیتے ہی ہوں انکر پرپول کو بھیج ہونے کی وجہ کے بعد میں کیا گئے رہا ایک کمیٹی کے پاس بھیجا میں ابھی نام لینا نہیں چاہتا ہوں لیکن ایک کمیٹی کے پاس بھیجا بھی بھیجنے کے بعد وہ کمیٹی والے کیا کرے ایک کمیٹی والے میری بات کو لبا اکبر کو الحمدللہ دینا چالو کرے دیئے کیسے دیئے الحمدللہ بہت سارے ان کو دے لے کوئے اب ان کو کیا تکلیف ہوئی یا انہوں پریجر میں آئے یا کیا ان کے خیالات ہو اللہ علم اس کے بعد جانے والے ماں باپ کو میں کیا بل رہوں میں بیان نہیں کر سکتا لیکن مجبوری کو تمہارا سوال کو جواب لے گو جواب دے گو ماں باپ کو انہوں بہترین رخم سے جواب دے کوئی تو چند اجمیان کو دینے کے بعد چند اجمیان کو دینے کے بعد بہترین خسم سے جواب دے کوئی وہ ایسے جواب ہیں اگر کوئی بھی گڑ بڑی کر لے تو پریشانی کے سوائے اور کیا بھی نہیں رہ سکتا لیکن میں ایک نصیحت بل کو بھیجا تھا ماں باپ کو انہوں روپایاز دین دے ان کو آن ریکارڈ لے لکا انشاءاللہ دھیرے 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 ان کو سب کریں گے لیکن اپنے کمیٹی والیان کو یہ کمیٹی والیان کو نہیں دوسری کمیٹی والیان کو بھی میں کیا بول رہا میں بار بار بول رہا میں اب بھی گزارش کر رہا یہ مال پو جو تمہیں بیٹ کو جو ذمیداری کر رہی یہ تمہارے خود کا مل نہیں یہ پہلا کڑوا سچ تمہیں پیجھا یہ ذمیداری کو تمہیں بیٹھیں سو اس کی اکاؤنٹابلیٹی ہونا تمہاری اکاؤنٹابلیٹی میں تمہارے اکاؤنٹا میں تمہیں کیا پیسے رکھو ہی نہیں وہ مجھے دکھاتے نہیں تمہیں یہ دوسرے ایشوز ہی ہیں یہ تو تمہیں دکھاتے نہیں بینک سٹیٹمنٹس دیتے نہیں دکانہ کے قرائے کے پیپرا نہیں دیتے تمہیں سر جن لوگوں کو بھی جس کمیٹی نے دیا ہے تو کیا کیش کے ذریعے سے دیا ہوگا یا چک کے ذریعے سے دیا ہوگا انہوں چک کے ذریعے دیکھو ہی یہ لیکن چار دن اول عید کے اول اکیلے کو انہوں کیا کریں بائی کیش دیکھو ہی تو ایک کمیٹی دینے کے بعد یہ تیہ ہو چکا ہے کہ سب کمیٹی کو دینا ہوگا با خیدہ سوال اچھا ہے مئیسور میں 286 کمیٹیز ہی کہتے ہیں مئیسور شیٹی میں 286 اس میں میں بار بار بول رہا ہوں عوام ذرہ خیال سے سنو 60 ایسے کمیٹیز ہی وہ 286 میں 60 ایسے کمیٹیز ہی ان کی سورس آف انکم مئینی بل رہا ہوں ان کا ریکارڈ افیشل ریکارڈ بتا رہا ہے ان کے پاس سال کو ایک لاکھ کے اوپر امدنی ہے ان کے پاس سورس آف انکم ہے خرچ نکال کے نہیں ایک ہے خرچ نکال کے نہیں خرچ نکال کو کر کو نہیں ایک لاکھ روپہ ہے اب اس میں خرچ کیسا ڈیویڈ ہوتا ہے ہمارا حق یہ عوام کا حق کئیسا ڈیویڈ ہوتا ہے اس میں 30% عوام کو دیانا سا ہے 70% ان کے خرچان کو رکھ لیا نا سا ہے خرچان کو تو پاکٹ مانی نہیں development کے واسد ہے ان کے ادارے کے development کے واسد ہے سالری ہو یا کچھ نہیں سالری تو انہوں کسی کو بھی دینی سکتے انہوں جاب کر رہی انسی انہوں ذمہ داری کو بیٹین سی انہوں انہوں اگر نہیں کرنا چاہ رہی مہربانی سے تمہیں ریزین ہو جاؤں کون بھی وقت آج یہ ذمہ داری وقت بورٹ کی کمیٹی میں ذمہ داری کو بیٹھیں سو للا کرنے کے واسطے بیٹھیں سو کون کی دان دیکھ ہو گئی وقت رول سہیں وقت ایکٹ ہے وقت رول سہیں اکارڈنگلی تمہیں کام کرنا سو تمہاری کیا بھی منمانی ایک پیسے کی بھی نہیں چل سکتی یہ بات کو لے لکھوں میں کیا کرتا ہوں وہ اس وقت میں جب میں آفیسر سے مجھے سوال آتا ہے نئی دے سکتے اور حکمتن تمہیں منگ لے نہ سو کرکو بولے تو سمجھو behind the scenes کیا کیا چلتا رہی گا اور کیا چلے کا ہے رہی گا کس کے کی مالکو تمہیں ہے ایسا بولے تو آپ کئیسا مسئلہ سال کرنا سو کرکو بولو میں کیا کرتا ہوں بیس پانچ گئی مہنا بیس تاریخ کو ہمارے نومی نیٹیڈ میمبر اور انہار چھترے کے MLA nominated member of the Karnataka state board of our half and MLA of our constituency ان کو میں letter لکھتوں letter لکھیا تو ان کے ساتھ ساتھ Bangalore CEO کو بھی لکھتوں Bangalore مہ Honorable Chairman کو بھی لکھتوں board کے بھئی تمہیں سب بھی یہ کیا کر رہی مجھے معلوم نہیں کہ تمہیں سننا نہیں چاہ رہی انسو کی تمہیں منجھے جواب دینا نہیں چاہ رہی انسو کی تمہیں منجھے بیکر بیٹی منجھے بیکر بیٹی سمجھ جاؤں لیکن تمہاری ذمہ پہ لے کوپر تو کام کرو تمہاری ذمہ پہ ریش نہیں بتاتے اگر کو بلے تو اب ہمارے Yembelle صاحب یہ ایک مہینے سے تمہیں جواب نہیں دیتے کہ تمہیں فرصت نہیں ہے سو کی تمہیں جواب دینا نہیں چاہ رہی انسو کی تمہیں خالی پبلک سٹی چاہ پو تمہیں سری رنگ پٹن میں آکو بولینا ایسا سری رنگ پٹن میں آکو بولینا ایسا بولتی ہیں سو اخر یہ کیا چل رہا ہے یہ یہ کیسا سمجھانا نہیں یہ تمہیں کیا کرنا چاہ رہی عوام کو لے لے یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے تمہیں یہ ذمہ داریاں نہیں کرنا چاہ رہی سیدھا سیدھا سمودھ وقت آرام سے ذمہ داریاں سے یہ پوشٹان سے ہٹی جاؤ بسٹ الحمدللہ کون مہنت پڑنے والا ہے کون ایمانداری سے کام کرنے والا ہے انہیں کام کرے میں یہ لیٹر دینے کے اولیچی وہ ویڈیو میں بولیا تھا ہمارے خاص خاص یعنیر چھترے کے عالمان کو جنہوں کبھی بھی الیکشن کے دور میں آکو جو بات کراتی مہربانی سے یہ تیس پرسنٹ کو تمہیں آواز اٹھا آکو جیسا ووٹ مانگ دی ویسا الحمدللہ یہ ذمہ داری سے کرو گرکو اب دیکھ رہوں ان کی بھی اکرتی بھی آواز نہیں ان کو بھی کیا بھی ان کو سمجھ میں نہیں آرہا گر کو نہیں کون بھی ہیں مو پھیر لے جیسا نہیں سمجھ میں نہیں آرہا گر سب کو مانو میں جو ٹاپک میں بتا رہوں سب کو مانو میں کی آگے بھر کو کون بھی نہیں آرہی سو کی ان کی ذمہ داری کے اوپر سوال نہیں کھڑا کر دیں سو آخری کیا سب کی مجبوری ہیں سوچنے کی بات ہے نہیں عوان کو کی تُنے سب پریشنی میں دلال لیں سو اب وہ یک کمیٹی والے اب میں دوبارہ بڑھوں وہ یک کمیٹی والے اگر دے رہی تو دوسری کمیٹی والوں کو دینے میں کیا ہے دوسری کمیٹی والے کو دینے کا کیا آرج ہے آخری کیا پرابلم میں یہ دو سو اسی پوچھ چھے کر کو بولیا تھا نا اس میں ساٹھ کمیٹی آنگر کو بولیا تھا نا ساٹھ کمیٹی والے بھی دینا یہ ایک دو کمیٹی والے کیا تھے دھو بھی میں اب عوام کو میسور کے یعنیار چھتری کی نہیں میسور سٹیٹی کے عوام کو ہمارے ادمیان کو خاص خاصے میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں کون نہیں کون ایک آواز اٹھاؤ میں خالی بول رہا ہوں تو سب کے کانائیں کے اوپر سے آواز کو جانے دیونا ساٹھ کمیٹی آنگر بھی غور غریب کے واسطے دینا سو حق بھی ہے سرکولر کے حساب سے خانون بھی ہے ان کا فرض ہے فرض بھی ہے کون بھی نہیں ذرا اللہ کے لیے یہ غور غریب کو ان تکا گئے جیسا اور وہ لوگاں یہ غور غریب کو دیے جیسا میں بڑی آجیزانہ گزاریش کرتا ہوں الحمدراللہ میں بہت کا تو بہت نہیں عوام تو نہیں آتی میں کیا بھی نہیں کر سکتا عوام کو لے لگو ذمہ داراں کو لے لگو اگر ذمہ داراں ایساچ کانائیں کو جون نہیں چلے جیسا اگر تمہیں بیٹھے دیکھو بھی پورے ڈاکیومنٹسی پیپرہ ہی ریلیٹڈ ڈاکیومنٹسی ریلیٹڈ پیپرہ ہی کمیٹیاں ملین کی ایرگلٹیز کو خامیان کو میں لے لگو اوپر لے لگو آنا پڑتا میں جا مجبور بناؤنا مسئلہ ہیان چھے مجھے مجھے